موسیقی 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 مدصر اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہو تو تازہ اپ ڈیٹ کے مطابق پہلا جتھا پہلگام پہنچ چکا ہے بھب سواغت وہاں پر ہوا ہے دکشن کشمیر کے ڈی آئی جی پہلگام کی ایس ایس پی انہوں نے زوروں شوروں سے سواغت کیا ہے چلیے مدصر سے ہم سمپرکانے کی کوشش کریں گے کیونکہ اس وقت اس سمویدن شیلتا کو سمجھا جا سکتا ہے موقع کی سمویدن شیلتا کو سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ ہزاروں شدھالو یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں ان کی سیکیورٹی کا سوال ہے اس وجہ سے نیٹ ورکس میں کبھی کبھی ایشو رہتا ہے سمیر کا ہم رکھ کر لیں گے سمیر کیونکہ پہلا جتھا آج سبھے روانہ مدصر اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہو تو کس طریقے کا محول وہاں پر اس وقت بنا ہوا ہے پہلا جتھا پہنچا ہے اور پہلے جتھے کا بھوست و آگت وہاں پر ہوا ہے مدصر بلکل ہم اس وقت جو ہے نونون بیس کیمپ کے پاس ہی موجود ہیں اور یاتریوں کا پہلا جتھا جو ہے وہ برفانی بابا کے درشن کے لئے بلاخر پہنچ گیا اور جو انتظار کی گڑیاں تھی وہ ختم ہو گئی ہے اور جس طرح سے ہم نے پہلے بھی کہا کہ کل صبح تڑھ کے یاتریوں کا پہلا جتھا جو ہے وہ مقدس گفا کی اور پہتر شیولنگم کے درشن کے لئے روانہ ہوگا اور اس کے لئے جس طرح سے آپ نے وجوز میں بھی دکھا ہے کہ جو بھوست و آگت یہاں پر ہوا یاتریوں کا ڈی سی انتناگ بزادے خود یہاں پر موجود تھے ڈی آئی جی ساؤت کشمیر بھی ہیں ایس ایس پی انتناگ ہیں اور ڈی ڈی سی چیئر مین ہیں اور جو جتنے بھی پبلک رپریزنٹیٹیوز ہیں انہوں نے یاتریوں کا بوست و آگت کیا پھولوں کے ہار پہنائے پھول ان پر برسائے گئے اور جس کی وجہ سے ان یاتریوں کو ایک اچھا انوباؤ دیکھنے کو ملا کیونکہ کہا جاتا ہے اور پہلا ہی امپریشن یہ پڑا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ یاتریوں کے انتظار میں کس طرح سے تھے اور کتنا وہ اتصک تھے کہ یاتری یہاں پر آ جائے اور وہ ان کا بوست و آگت کرے اور آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا ماحول ہے یہاں پر یہ پھرسیل پوائنٹ کا نظارہ ہے پہلگام میں اور جو پہلگام اس لئے فیمس ہے کہ یہاں سے جو یاترہ ہے یاترہ کا جو دارمک مارگ ہے یہی سے شروع ہوتا ہے اور یہی سے جو مختلف پڑاو ہے چاہے چندنواری کی بات کریں گے شیشنا کی بات کریں گے مہاگنس چاوب کی بات کریں گے پہنسٹرنی کی بات کریں گے یا پھر ہولی کیو کی بات کریں گے تو یہی سے وہ مارگ ہے جہاں سے شیو بھگوان بولے جو ہے مہتہ پہربتی کو امر پہ کتھا سنانے کے لئے انہی پہاڑوں کا ارخ کیا تھا انہی ہمالیائی پربتوں کا ارخ کیا تھا انہوں نے اور اس وجہ سے اس مارگ پہ زیادہ سے زیادہ یاتری جو ہے وہ اس کو ترجیح دیتے ہیں وہ اس کو پریفرنسز دیتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یاتری اسی مارگ سے چلے جائے اسی مارگ سے درشن کے لئے بلکل مدصر میں آپ سے یہ چیز بھی دیکھ پا رہی ہوں کہ محول کتنا خوشنما یہاں پر ہوا ہے ساتھی مدصر میں آپ سے یہ چیز بھی سمجھنا چاہوں گی کہ بیتے سال جو حالات یہاں پر بنے تھے جس طریقے سے پراکرتک آپدہ آئی تھی فلیش فلیڈ یہاں پر آیا تھا اور کئی یاتریوں کو یہاں پر بھاری نقصان بھی ہوا تھا اس یاترہ کو کچھ دنوں کے لئے ساگت بھی کرنا پڑا تھا اگر ہم اب کی بار بات کریں تو انتظامات میں کیا کچھ ڈیولپمنٹس کی گئی ہیں کچھ موڈیفیکیشن انتظامات میں وہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہیں نونون بیس کیمپ میں جی مدصر چلیے مدصر سے دوبار سمپر کرنے کی کوشش کریں گے تک تک سمیر کا رکھ کر لیتے ہیں جمعو میں سمیر موجود ہے سمیر کیوں کی پہلا جتھا تو پہل گام پہنچ چکا ہے اب تیاری ہے دوسرے جتھے کی کیا آپ دیکھ سیں دوسرے جتھے کو لے کر سمیر دیکھیں خود ہی ویجوالز میں دیکھ لیتے ہیں جاسمین اور ہم ویجوالز دکھا رہے ہیں یہاں یہ یاتری نواز کا باہر کا ایریہ ہے باہر کا جو پہلا سیکیورٹی پوائنٹ ہے جہاں پہ یاتری آ رہے ہیں یاتری آپ دیکھ رہے ہیں یاتری آ رہے ہیں اور یاتری اب اس لائن کے ذریعے بیٹھیں گے اور لائن پہ کھڑے ہو کے اب ان کو پہلے سیکیورٹی پوائنٹ سے گزرنا پڑ رہا ہے اور گزرنا پڑ رہا ہے اور یہ دیکھیں لائن جہاں جہاں آپ کو دیکھیں گی تقریبا تقریبا مجھے لگتا ہے جو سیکیورٹی پوائنٹ ہے وہاں سے لے کر یہ تقریبا ڈیڑھ کلومیٹر دور تک یہ لائن ہے اس وقت اور آپ اسے خود اندازہ لگا سکتے ہیں جاسمین کی کتنا زبردست اتصال لوگوں میں ہے یہ لوگ جو یہاں پہ کتاروں میں ہے یہ دوسرے تیسرے اور چوتھے جتھے کے لیے جا رہے ہیں اور اس کے اس اس وجہ سے یہ ان میں جو اتصال ہے ان میں جو جوش ہے ان میں جو جذبہ ہے وہ دیکھنے کو ہی ملتا ہے اگر مجھے اگر اگر میں آپ کو بتا ہوں کہ یہ جو یاتری ہے لگاتار باری بارش تھی آج لیکن اس باری بارش کی پروہ نہ کرتے ہوئے بھی یہ یہاں پہ پہنچے ہیں اور جس طرح ہماری کیمرے میں دکھا رہے ہیں آپ کو کہ جو لمبی لائن ہے وہ تقریبا تقریبا دیر کلومیٹر دور تک ہے حالانکہ ان لوگوں کو کشت ہو رہا ہے ہمارے بہت مشکلے آ رہی ہیں کہ ان کو یہاں انتظار کرنا پڑ رہا ہے تقریبا ایک گھنٹہ ڈیرھ گھنٹہ انتظار کرنا پڑ رہا ہے لیکن یہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کیونکہ سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا کنسورن ہے جاسمین تو اس لئے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہاں ہمیں کوئی پرابلم تو ہے لیکن اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہے کیونکہ سیکیورٹی سب سے بڑا ایشو ہے اور جاسمین میں بتا دوں میں تقریبا پندرہ سے سولہ سالوں سے لگتار کور کر رہا ہوں امرناتی ہاتھرہ میں نے پہلی بار اتنا زیادہ رش دیکھا ہے پہلے دن اور دوسرے دن دیکھا ہے اور یہ رش دکھاتا ہے جزبہ دیکھیں یہ جزبہ دیکھیں یہ دیفرنٹ پونوں سے یہاں پہ آئے ہیں دیش کے دیفرنٹ پونوں میں آئے ہیں دیفرنٹ پونوں سے آئے ہیں اور کتنا جگہ ان میں ہے کتنا دبردست ان کا ہے پہلے لیڈی سے بات کرتے ہیں آپ کا نام انجلی سنگ کہاں سے آپ آئے ہیں یوپی لکھنو کہیں گے آپ دوسرے جتے میں جا رہے ہیں جی ہم دوسرے جتے میں جا رہے ہیں اور بس ہمیں پیٹے کہ ہم کتنی زلدی امرناتی یاترہ کریں اور سب سے میری تو ہمارا یہی کہنا ہے کہ لوگ ڈرے نہیں یہ آترہ جرور کرے اپنی جیون میں کیونکہ یہ آترہ انسان کی جیون کو بدل کے رکھ دیتی ہے کیونکہ جتنا ہم رسک کو اٹھاتے ہیں اتنا ہمیں confidence آتا ہے اور ہم آگے اور اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہی میری اپیل ہے سب سے آپ کا نام میرے نام چارو سنگ آپ بھی لکھنو سنگ تو کیا کہیں گے پہلی بار جا رہے ہو پہلی بار جا رہے ہو کیا یہ آپ کو کوئی چنتہ تو نہیں یا آپ کو کوئی شکایت تو نہیں 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 اس سے بلکل بھی شکایت نہیں ہے بلکہ جتنی ہمت کر رہے ہیں جتنی محنت کر رہے ہیں اتنا ہی سی آترہ میں ہمیں زیادہ آگے مزہ آئے گا جو پہلا جتہ آج ہے آپ دوسرے جتے میں کل جا رہے ہو تو کتنا من میں کتنی آستہ ہے بھگوان بولے کے پرتیہ بولے ناکھ کو میں بہت مانتی ہوں اور بہت لوگ جیسے امرنات جانے سے بہت ڈرتے ہیں تو انہیں ڈرنا نہیں چاہیے جانا چاہیے یاترہ کرنا چاہیے اور میرے اندر بہت اتصا ہے میں آگے لوگوں کو بھی بولوں گی کہ وہ بھی آئے اسی طرح ہمت کریں محنت کریں اور جا کے بھگوان کے درشن کریں آپ کا نام میرا نام آفشیش مشرا آفشیش مشرا میرا نام یہ بتائیے کہ آپ پہلی بار جا رہے ہیں ہاں میں پہلی بار جا رہا ہوں پہلی بار جا رہا من میں کوئی چنتہ نہیں کوئی ڈر تو نہیں کوئی ڈر نہیں کوئی ڈر نہیں بارش ہو بارپ گرے کچھ ہو ہمیں بھولینات سے ملنا ہے تو ملنا ہے آج جو یاتری ہیں وہ پہنچ گئے ہیں وہاں پہ اور وہ بڑے اتصال دکھ رہے ہیں کل آپ بھی وہاں پہ پہنچیں گے تو کیا من میں کہ جلدی سے جلدی پہنچیں ہاں یہ من میں بہت اصلا ہے کہ جلدی سے جلدی ہم وہاں پہنچیں اور جلدی سے ہم بھولینات کے درشن کریں بابا بارفانی کے درشن کریں ہر کوئی چاہتا ہے کہ جلدی سے جلدی بابا مریشور کے درشن کریں بابا امرنات کے درشن کیے جائیں لیکن یہ انتظار بہت جلد ختم ہوگا پہلا جتھا روانہ ہو چکا ہے دوسرے جتھے کو بھی بہت جلد روانہ کیا جائے گا زہور کازی گن سے ہمیں سا جڑے ہوئے ہیں زہور روٹس کے لیے ایک بالٹال سون مرگ اور ایک پر پہلگام والا اتحاسک روٹ یادہ نکل چکی ہے تیاری دوسرے جتھے کے سواگت کی ہو رہی ہے کیا آپ ڈیٹس ہے کازی گن سے زہور بلکل جیسمن میں آپ کو بتاؤں کہ تیاریاں زور شور سے جاری ہے اور جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں یہ میر بازر کا علاقہ ہے اور جیسمن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہی علاقہ ہے جہاں سے جو یادرہ ہے جو ڈائیورٹ ہو جاتی ہے حالانکہ اگر ہم ہاں بات کرے بالٹل کے راستے کی تو بالٹل کا راستہ جو ہے سرینگر کو جاتا ہے اور وہی دوسری جانب جو ہیں جو نونون ہے نونون بیس کے لیے جو یادرہ جو پیلگام کے راستے جاتی ہے تو یہاں سے جو ہیں یہ دونوں راستے جاتے ہیں یہ میر بازر کا علاقہ ہے اور میر بازر کے پاس یہ جو آپ یہ دیکھ پیچھے رہے یہ ٹرانزٹ کیمپ ہے یادریوں کی سہولیت کے لیے تمام تر انتظامات یہاں پہ رکھے گئے ہیں اس پورے ہائیوے پہ سیکیورٹی کو جو ہے وہ اس کا گریڈ کو مضبوط کیا گیا ہے آج صبح سے ہی جیشمین ہم ریپورٹ کرتے آ رہے ہیں اور ہم آپ کو بتائے کہ صبح تقریباً دونے گیارہ بجے یادریوں کا پہلا جتھا جو بالٹل کا جتھا ہے وہ یہاں پہ پہنچا اور انہیں روانہ کیا گیا بلکل سون مارک کی طرف بالٹل کی طرف اور اس کے بعد بارہ بجے دوسرا جتھا آیا اور کل ملاکر تقریباً ساڑھے تین ہزار کے قریب یادری جو ہیں وہ یہاں پہنچ گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہم 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 سکتا ہے جاسمین کی یہ جو دوسرا جتھا ہے پہل گام کے راستے کا وہ یہاں پہ بھی پہنچا اور اسی راستے سے ڈائی ورڈ ہو کے جو ہیں وہ پہل گام کھنبل پہل گام کے راستے جو ہیں وہ پہنچ جاتا ہے اور کل ملاکر اگر ہم اس اوورال اس نیشنل ہائیوے کی بات کرے تو نیشنل ہائیوے پہ بہت زیادہ سیکیورٹی کا گریڈ مضبوط کیا گیا ہے یہاں پہ ریاستی پولیس کی ٹکڑیاں تائینات ہیں یہاں سیارپی اپ تائینات ہیں یہاں پی ایس اف آئی ٹی پی اپ آئی ٹی پی فوج اور سبھی ٹکڑیاں جو ہیں وہ تائینات کی گئی ہیں کل ملاکر یہ جو دو مہینے تک یاترہ چلے گی یہ دو مہینے کی یاترہ جو ہیں اسی پہ گزر ہوگا اسی ہائیوے پہ اس کا گزر ہوگا کیونکہ یہ واحد شہرگ ہے جس کو ہم بول سکتے ہیں یہ ہائیوے جس پہ یاترہ کا گزر ہوگا اور کل ملاکر آہ سبھی کی جو یاترہ ہے یہ لنبی یاترہ کہیں جا رہی ہے اب تک کی لنبی یاترہ اور اس لنبی یاترہ جو گزر ہوتا ہے وہ ایسی ہائیوے سے ہوتا ہے اگر ہم زلہ انتظامیہ کی بات کرے اگر ہم انتراغ زلہ کی بات کرے یا کلگام زلہ کی بات کرے تو دونوں ایڈمیسٹریشنز نے جو ہیں تمام تر سوہلیات باہم رکھی اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کلگام پولیس کی بات کرے ریاستی پولیس کی بات کرے تو اس ہائیوے پہ سکیورٹی کا گریٹ جو ہے وہ کافی مضبوط کیا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے بلکل ہم میر بزار کے اس موجود ہیں اور جیس میں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو دونوں ٹرینزٹ کیمپس ہیں چاہے آپ والنٹ فیکٹری کے بات کرے والنٹ فیکٹری جو کازیگون میں واقع ہے وہاں پہ ایک ٹرینزٹ کیمپ ہے اس کے ساتھ ایک اور ٹرینزٹ کیمپ یہاں میر بزار میں واقع ہے یہ دونوں ٹرینزٹ کیمپ تقریباً پانچ ہزار کے قریب یاتری جو ہے اٹا ٹائم یا ان دونوں ٹرینزٹ کیمپس پہ جو ہے وہ وشنام کر سکتے ہیں شرن لے سکتے ہیں اور ہم نے مازی میں بھی دیکھا لاسٹ یر جس طرح سے کلاوڈ برسٹ ہوا اور کافی تعداد میں جو کافی سنکیا میں جو یاتری جو ہیں وہ اس کی ضد میں آگے تو اس کے پارن بات جو تقریباً دو ہفتے تک یاترہ جو ہیں وہ سسپنڈ کرنی پڑی تو یہ ایسے ٹرینزٹ کیمپس ہیں جہاں پہ یاتری شرن لے سکتے ہیں اور اگر ہم بات کریں والنٹ فیکٹری کی بیٹو زہود ٹرینزٹ کیمپس کے ساتھ چاہے میڈیکل کیمپس کی بات کی جائے یاتریوں کے چہرنے کے انتظاموں کی بات کی جائے ہر ایک انتظام پختہ ہے سال بھر پرشاسن جو ہے وہ تیاریاں کرتا ہے سرکشہ پختہ کی جاتی اور اس کے بعد یہ اتحاسک موقع آتا ہے جب بابا مرنات کی یہ یاترہ شروع ہوتی ہے اور وہ اتحاسک موقع آ چکا ہے پہلا جتھا پہل گام پہنچ چکا ہے مدسر ہمارے سرگی وہاں سے ہمارے سار جڑے ہوئے ہیں مدسر میں آپ سے پہلے یہ سوال کر رہی تھی آپ تک میری آواز نہیں پہنچی میں اپنا سوال دوراؤں گی کیونکہ جو پچھلے سال حالات بنے تھے جس طریقے سے پراکردک آپدہ آئی پھر دو سے تین ہفتے تک اس سیاترہ کو ستگت کرنا پڑا اس کے بعد سے اب جو انتظامات ہیں کس طریقے سے ان میں موڈفیکیشن کی گئی ہے اور کیا الگ نظر آ رہا ہے پچھلے بار کے جو انتظامات ہیں ان سے صحیح ہے کہ جس طرح سے پچھلے سال کا انوباؤ ہے اس سال انتظامات کو مزید بہتر بنایا گیا ہے چاہے جو ایک تو سکیارٹی کے انتظامات ہو تو ہم نے بتایا کہ کتنا جو سکیارٹی گریڈ ہے وہ قائم کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جس طرح سے ڈیزاسٹر منیجمنٹ سینٹرز کی اگر ہم بات کریں گے تو مختلف پڑاؤں پہ یہ ڈیزاسٹر منیجمنٹ سینٹرز کھولے گئے ہیں اور جو نگرانی ہے وہ اینڈی ایم اے یا پھر نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ سینٹر ہے تو وہ کر رہی ہے یا ایس ڈی آر ایف یا اینڈی آر ایف اگر ہم بات کریں گے تو وہ اس کے نگرانی کر رہے ہیں اور لگاتار جو ان کے رضاکاران ہے والنٹیرز ہے وہ پورے ٹریک پہ تائنات ہے اور یہ کوش کی جا رہے ہیں کہ اگر پچھلے سال کی طرح کوئی آبدہ آتی ہے کوئی اس طرح کا جو نیچرل کلیمیٹی آتی ہے تو کس طرح سے لوگوں کی جان جو ہے اس کو بچایا جائے اور جس طرح سے ہماری پہلے بھی اس حوالے سے بات ہوئی جو کہ یہاں پہ انتظامیاں تھیں جو پرشاہسن ہے اور اس سے پہلے جو موکڈرلز کیے گئے ہیں وہ ایک قابلی سرانہ کام انجام دیا گیا ہے اور جس میں آرمی کے جو ادھیکاری تھے انڈی ای میں کے ادھیکاری تھے تو انہوں نے اس موکڈرل کو کنڈکٹ کیا اس میں جمہو کشنیر پولیس کے ساتھ ساتھ جو جو سینکوال ہے جو پیراملٹری فورسز ہے سی آر پی ایف کے لوگ ہیں اور خاص کر جو آرمی کے لوگ ہیں ان کو بازابطہ طور پر ٹریننگ دی گئی کہ اگر نیچر کلیمیٹی ہوتی ہے تو کس طرح سے لوگوں کی جانوں کا زیاں جو ہے وہ بچایا جائے اور لوگوں کا اس طرح سے جو ہے سرکشت مقامات کی طرف منتقل کیا جائے تو اس کے لیے آلریڈی جو راڈار سسٹم ہے اس کو بھی مطارف کیا گیا ہے ایک ہائی ٹیک راڈار سسٹم ہم کہہ سکتے ہیں جس کو اس بار انٹروڈیوز کیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو بانیحال سائیڈ میں ہے وہاں پر ایک ٹاور ایریکٹ کیا گیا ہے اگر جو ہمالیائی گفہ ہے جو امرنات گفہ ہے جو کہ لگ بگ یہاں سے 32 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے پہل گام سے تو اگر اس کے پیچھے کوئی کلاوڈ بورسٹ ہوتا ہے یا پچھلے سال کی کوئی آبدہ آتی ہے اسی طرح کی تو اس کا پہلے ہی انہوں پر لگایا جائے کہ کتنا پانی کا بہا ہے اور پانی کس طرح سے جو روخ ہے اس پانی کا تو وہ کس طرف ہے اور اسی طرح سے جو یہاں بہاں پر یاتری موجود ہوں گے ان کو سرکشد مقامات کی طرف لے جائے جائے گا حالانکہ یہ بھی کہا ہے جو ہمارے بلکل مدصر تو جس طریقے سے جن سے ہماری پر جانکاریہ دے رہے ہیں سرکشہ کے لحاظ سے انتظامات کافی پختہ ہیں پہل گام پہلا جتھا پہنچ چکا ہے سرکشہ ویوستہ چاک چوبند ہے اور ان ڈیووٹیز کے چھہرنے کے لیے چاہے میڈیکل کیمپ کی بات کی جائے ٹرانزٹ کیمپ کی بات کی جائے خان پان کی ویوستہوں کی بات کی جائے مول بودھ سبداؤں کی ویوستہوں کی بات کی جائے ہر ایک ویوستہ چاک چوبند ہے تمام سایوگی لگتار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں چپے چپے سے جیسے جیسے یہ یاترہ آگے بڑھ رہی ہے وہاں وہاں سے آپ تک جانکاریاں پہنچا رہے ہیں مدسر ہمارے ساتھ پہل گام سے جڑے ہوئے ہیں زہور ہمارے ساتھ کازی گن سے جڑے ہوئے ہیں میر چوک سے جہاں سے یاترہ کا دو راستے ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں سمیر ہمارے ساتھ جمہو سے جڑے ہوئے ہیں تینوں کام رکھ کریں گے اور آگے آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے سرکشا بیوستہ کا موٹشا سنبھالا گیا ہے لیکن وقت تک بہت چھوڑے سے بریک آئے اب بنے رہی ہے ہمارے ساتھ لگاتار یہ مہا کوریج یوں ہی جاری ہے بہی آنانتناگ کی پانچوی تصویر سامنے آئی ہے پارمپرک طریقے سے یہاں پر سواغت کیا گیا ہے آنانتناگ میں پارمپرک طریقے سے یہ سواغت اس لئے ہوا ہے کیونکہ آنانتناگ زلے کا پہلگام والا یہ وہی روٹ ہے جو اتحاسک روٹ اور پارمپرک روٹ مانا جاتا ہے تو چھے تصویریں آپ اپنے ٹیوی سکین پر دیکھ رہے ہیں چھٹی تصویر پہلگام کی ہے یہ تازہ ترین اپ ڈیٹ نیوز ایٹین آپ تک پہنچا رہا ہے بابا امرنات کی مہا کوریج لگاتار جاری ہے چھے تصویروں کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پہلا جتھا کس طریقے سے آج روانہ کیا گیا ہمارے تمام سعیوگی چپے چپے موجود ہیں جنگو سے سمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں جہاں پر دوسرے جتھے کو روانہ کرنے کی تیاریاں زور اوپر ہیں وہی زہور ہمارے ساتھ کازیگن پر موجود ہیں اور کازیگن میں کس طریقے سے سرکشہ ویوستہ ہے کس طریقے سے وہاں پر دوسرے جتھے کے سواگت کی تیاریاں ہو رہی ہیں وہ زہور نے ہمیں بتایا اور پہلگام پر مدصر قادری ہمارے سعیوگی موجود ہیں مدصر آپ لمبے سمیے سے اس سیاترہ کو کبر کرتے آ رہے ہیں کیونکہ انتناک زلے کے پہلگام روٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہ ایک پارمپریک اور اعتحاسک روٹ مانا جاتا ہے اور آپ کے پیچھے میں بہت ساری آتری بھی دیکھ پا رہی ہوں آپ کے ساتھ کچھ لوگ بھی ہیں باتشت کرنے کے لیے ایک جو تازہ جانکاری نکل کر آئی ہے اس کے مطابق اس بار سرکشہ کا موچہ آئی ٹی بی پی کے جوانوں نے بھی سنبھالا ہے اس حوالے سے بھی اگر کوئی اپ ڈیٹ ہو مدصر بلکل جاسمین آپ کا کہنا صحیح ہے کہ تری ٹائر سیکیورٹی گریڈ جو ہے اس کو ان پلیس رکھا گیا ہے اور سب سے پہلے جو اس گریڈ میں وہ ستھانی پلیس ہے جمہو کشیر پلیس اور اس کے بعد سی آر پی ایف ہے اور سی آر پی ایف کے ساتھ ساتھ جو پیراملٹری فورسز ہے جس میں آئی ٹی بی پی بھی بھی ہے بی ایس اپ بھی ہے اور جو ایکسیڈر گریڈ ہے وہ یقینی طور پر آرمی کے حوالے کر دیا گیا ہے اور آرمی نے پورا مورچہ سنبھالا ہویا ہے چاہے ہمالیائی پہاڑوں کی بات کریں گے یا پھر جہاں جہاں سے یاترہ کو گزرنا ہے جو موسیر نگر نائشنل ہائی وے یا پھر جو انٹیریئر کے پی روڈ ہے تو وہاں پر راشتر ریفلز کے جوان جو ہے وہ مستعدی سے تائنات ہے اور اس بار جو ہے کافی سرکشہ کے چاپو چوبند جو ہے انتظامات کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو آر ایف آئی ڈی ہے جو ریڈیو فرکنسی جو چپس ہے وہ یاتریوں کو دیے گئے ہیں جس سے یاتریوں کی پوری جو مومنٹ ہے اس کو ٹریک کیا جائے گا اور یقینی طور پر یہ ایک ہائی ٹیک انتظام ہے اور ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے میں فیروز سے یہ اپیل کروں گا کہ اس کو زوم کر کے اس کارڈ کو دکھائے اور یہ سپیشل ایک کارڈ ہے جس میں ایک چپ بڑا ہوا ہے اور اس چپ کو جی پی ایس کے تحت جو ہے ٹریک کیا جاتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس نمبر کا لگاتا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نمبر جو ہے یہی الگ الگ نمبرز دیئے ہوئے ان کارڈز پر تو اس نمبر کے یاتری کو کہی پر بھی اس کی مومنٹ کو جو ہے وہ ٹریک کیا جا سکتا ہے اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا ہائی ٹیک سیکیورٹی سسٹم ہے اور کس طرح کا سیکیورٹی سسٹم یہاں پر ان پلیس رکھا گیا ہے اور جس طرح سے یاتریوں سے بھی ہماری بات ہوئی جو پہلے بار فرس ٹائم جو یاتریز ہے اس میں ایک یہ بھی ہے ان سے جاننے کی کوش کریں گے کہ کیسا اونوباو ہے نام جاننا چاہیں گے آپ کا اور کہاں سے آیا میرا نام سولپ مہاجن ہے میں جلندر سے آیا پہلی بار آپ آئے ہیں آپ ابھی ہم سے بات کر رہے ہیں تو کس طرح کا اونوباو آپ کو دیکھنے کو ملا کشمیر میں بہت اچھا جی ایک تو نیچرل بیٹی ہے بہت اچھی نیچرل بیٹی ہے دوسرا ہے بھگوان بھولے نات کو ملنا جا کے وہ تو اور بھی مزید مزید آ رہے ہیں جس طرح سے آپ کا یہاں پہ سواگت ہوا انتناک میں روکا گیا وہاں پر فلوں کے ہار پہنائے گئے یہاں پر پریشاسن کے حالہ دکاری تھے انہوں نے آپ کو فلوں کے ہار سے نوازا تو کیسا اونوباو رہا بہت اچھا جی بہت بہت بڑیہ لگے بہت اچھی انتظام ہے تو آپ بتائے کتنا سنتوش ٹی ہنڈیڈ ون پرسنٹ امید جیسوہ لکھناو سے لکھناو سے آپ آیا ہے تو کیا اس بات ڈیفرنٹ آپ کو دیکھنے کو ملا ہے میں دوسری بار آیا ہوں پہلی بار بیوستہ بہت اچھی تھی دوسری بار بیوستہ بہت بہت امپرویمنٹ ہو آیا ہے خالی ایک بیوستہ میں کمی تھی جہاں پر ہم لوگ کہاں پہ کہتے ہیں مندر میں وہ آشرم گئے تھے تو وہاں پر بزرگوں کے لیے یا ماتا مہنوں کے لیے خالی چدر نہیں تھی آشرم کی بات تو نہیں ہے ہمارے پاس جو ہے آلڈی جو پرشاسن ہیں انہوں نے یہاں پر بیس کیپس بیس کیپس لگایا تو بیس کیپس میں کہتے ہیں پرشاسنی کا دکاری بیوستہ پڑھی آیا ہے پلس کی بیوستہ پڑھی آیا ہے آرمی کی بیوستہ پڑھی آیا ہے میں لخنو سے آیا ہوں اس سے زیادہ اچھی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جاسمین کی کس طرح سے لوگ جو ہے سنتوشت ہے اتمنی کا اظہار کر رہے ہیں اور نہ صرف جو مرد لوگ ہیں بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہلاہوں کی ایک بڑی تہدار بھی اس بار جو ہے یادرہ کے لیے آئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوجوان جو یو آئیوٹی ہیں وہ بھی اس یادرہ میں شامل ہو چکے ہیں اور پورا جوش اور اتصا دکھ رہا ہے حالانکہ کٹنائیوں بڑا سفر یہ ضرور ہے جس طرح سے ہم نے پہلے بھی کہا کہ لے آستہ ہے جو ان لوگوں کی کٹنائیوں کو کم کرتا ہے یہ بولیں بابا کی جو آستہ ہے شدہ ہے یقینی طور پر ان کے سامنے وہ کٹنائیاں کچھ نہیں دیکھ رہی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی فرس ٹائم ایک یادری ہے ہمارے ساتھ مدد سے موسم ایک بہت بہت رول ادا کرتا ہے اس یادرہ میں اور جس طریقے سے موسم اس وقت بنا ہوا ہے کیا لگتا ہے کہ آگے آنے والے سامنے کے لیے یہ آترہ کتنی سرل اور کچھن رہ سکتی ہے وہ موسم پر بھی نربر کرے گا مدسر بلکل موسم ہمیشہ ایک چلنج رہا ہے اگر پرشاسن کی بات کریں گے تو اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہلکے ہلکے بادل جو ہے آسمان پر منڑا رہے ہیں اور یہ وہ مارگ ہم دکھانا چاہیں گے زوم کر کے یہ وہ پہاڑیاں ہیں جہاں پر بابا برفانی کی بفا جو ہے وہ وہاں پر قائم ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے برفیلے پہاڑ ہے برفیلی چوٹیاں ہیں اور وہاں پر یہ لوگ جو ہے یاتری جو ہے وہاں پر بابا برفانی کے درشن کے لیے جانا پڑتا ہے ان کو اور یقینی طور پر موسم ایک بڑا چلنج رہتا ہے لیکن اس کے جو ساتھ ساتھ جو انتظامیان پرشاسن نے اقدامات اٹھایا ہیں وہ قابلی تعریف ہے چاہے ہم شلٹر شرز کی بات کریں گے کیونکہ پہلی بار اس یاترہ میں جو ہے بیکن یعنی کہ بارڈر روڈز آرگنیزیشن کو وہ کام سوبا گیا ہے ٹریک کو بحال کرنے کا اور یقینی طور پر ایک چیلنجنگ ٹف چیلنج تھا ٹف ٹاسک تھا اور ویدن ایسٹوپلیٹی ٹائم انہوں نے جو یہ ٹریک تھا ہمالیہ ٹریک تھا اس کو ریشٹور کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو وائیڈننگ تھی ٹریک کی اس کو بھی کیا گیا حالانکہ جو کافی نیرو روڈ تھا اور کہیں کہیں پر جو سٹیپ جو شیلو دکھ رہا تھا روڈ تو وہاں پر اس کی جو ہے وائیڈننگ عمل میں لائے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریلنگ تھی پٹریوں پہ جو ٹریک تھا چاہے بالٹل کی ہم بات کریں گے یا پھر چندنواری راستے کی بات کریں گے تو وہ ریلنگ بھی کی گئی اور اس کے علاوہ جو شلٹر شرز ہے اس کا قائم کیا گیا ہے شلٹر شرز کو بے کل مدسر اور اس بار بیاروں نے جس طریقے سے یہاں پر راستوں کو قائم کیا ہے اور راستوں پر کام کیا ہے وہ اپنے آپ میں کہیں نہ کہیں سرانی ہے اور آگے آنے والے سمیں میں یاتریوں کے لیے ہر سوویدھا یہاں پر رہے اس کے پختہ بندوبست کیے گئے ہیں گرافکس کے ذریعے درشکوں کو یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بابا امرناتھ کے لیے جو دو روٹ ہے جس روٹ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ روٹ آخر کس طریقے سے بنائے گئے ہیں کازی گنڈ سے اگر دیکھا جائے سمجھا جائے تو کازی گنڈ سے ایک راستہ مڈتا ہے ایک راستہ اتحاسک پارمپرک روٹ پہلگام ہوتے ہوئے چندنواری ہوتے ہوئے شیشناگ لیک کو پار کرتے ہوئے پنچ تارنی کے بعد پھر امرناتھ گفہ پہنچتا ہے جہاں پر شدھالو درشن کرتے ہیں وہی اگر دوسرے روٹ کی بات کی جائے تو فرینگر سے پنچ چوک ہوتے ہوئے سونمرگ اور پھر بالچال یہ روٹ پہنچتا ہے جہاں سے لگ بھگ 14 کلومیٹر کا یہ ٹریک ہے مانا جاتا ہے کہ بالچال والا راستہ اپنے آپ میں کافی سٹیپ ہے سٹیپ یعنی بہت چھوٹا ہے اور صرف دو یا تین لوگ ہی ایک سمیے میں اس روٹ سے گزر سکتے ہیں کافی چنوٹی پون یہ روٹ ہے اور یہاں پر جانے کے لیے آپ کو کافی fit رہنا پڑتا ہے آپ کا اوکسیجن لیول بہت زیادہ اچھا ہونا چاہیے اس طرح کی کچھ گائیڈ لائنز کو اگر آپ دیکھیں گے سمجھیں گے تو شرائن بورڈ نے اپنی ویب سائٹ پر بھی اس طرح سے گائیڈ لائنز جاری کر رکھی ہیں گرافکس کے ذریعے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ بابا امریشو اور بابا امرناتھ کی یہ جو احتحاسک گفہ ہے اور وہاں پر کس طریقے سے پڑاو ہے اور کس طریقے سے ان پڑاووں پر بیس کیمپس لگائے گئے ہیں کیا سرکشہ ویوستہ یہاں پر ان روٹس پر کی گئی ہے وہ بھی ہم آپ کو گرافکس کے ذریعے بتانے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو دو روٹس ہے یہاں پر سرکشہ ویوستہ کس طریقے سے تینات کی گئی ہے سرکشہ بلوں کو کس طریقے سے تینات کیا گیا ہے کہاں کہاں پر بیس کیمپس بنائے گئے ہیں میڈیکل کیمپس یہاں پر یاتریوں کی سبودہ کے لیے بنائے گئے ہیں گرافکس کے ذریعے ہم درشکوں کو یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو بابا امرنات کی اتحاسک یاترہ شروع ہو چکی ہے اور سرکشہ کے لیے حاصل سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویریں سامنے آئی ہیں کچھ موک ڈریل بھی کی گئی ہے کیونکہ اس بار مانا یہ جا رہا ہے جس طریقے سے لگاتار مارچ اپریائی کے مہینے میں بھی اپری لاکھوں میں برفباری کا دور دیکھا گیا اس کے بعد سے یہ راستے کو کلیر کرنا اس بابا امرنات کی یاترہ کے لیے اس ٹریک کو سچاروں روپ سے کلیر کرنا کہیں نہ کہیں ایک چنوٹی بنا تھا اور اسی چنوٹی کو پاتے ہوئے سرکشہ جوانوں نے یہاں پر موک ڈریل کی ہے کس طریقے سے سرکشہ ویوستہ ان دو روٹس کے تمام پڑاؤں پر لیولز پر کس طریقے سے تنات کی گئی ہے سرکشہ ویوستہ کتنی پختہ ہے اس کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کیونکہ موسم کا جس طریقے سے ذکر کیا جائے تو موسم فیلحال ٹھیک بنا ہوا ہے آگے آنے والے سمجھ کے لیے بھی کوئی چیتاونی موسم ویباغ نے اس طریقے سے جاری نہیں کیا تو مانا یہ جا رہا ہے کہ سچاروں روپ سے یہ یاترہ اس ایکسپیکٹڈ آگے بڑے گی پہلا جتھا پہل گام پہنچ چکا ہے وہاں سے مدسط قادری لگتار ہمارے سعیوگی ہمیں اپ ڈیٹس دے رہے ہیں بھو سواغت وہاں پر ہوا ہے اور پانتھا چوک سے رئیس ہمارے سعیوگی ایک بار پھر سے جڑ گئے ہیں رئیس پانتھا چوک وہی علاقہ ہے جو بالٹا جانے والی یاتری جس چوک کو پار کرتے ہیں پانتھا چوک پر اس وقت کس طریقے کی تصویریں نظر آ رہی ہیں کیونکہ جو پہلا جتھا ہے وہ پانتھا چوک کو تو کم سے کم کراس کر گیا ہے جی ہاں بلکل آگ رہا ہم یہاں پہ دیکھیں تو سرکشہ کے کڑے بندوبس ہے ہم اس کو موجود ہے پانتھا چوک میں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کی سی آر پی آپ کے ساتھ ساتھ کشمیر پولیس ہے وہ یہاں پہ وہاں ان کی جو ہے وہ چیکنگ ہو رہی ہے تمام گاڑیوں کو جو ہے وہ چیک کیا جا رہا ہے اور شہر میں جو بھی ان پہ خاص نظر رکھی جا رہی ہے تاکہ جو یاترہ ہے وہ شانتی پوروبک یہاں پہ جاری رہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیاں جو ہے ان کی چیکنگ ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیس اور سی آر پی اپ کے جوان ہیں وہ ڈیپ لائی کیے گئے ہیں یہاں پہ بھی لوگوں کی جو لوگوں کے بہان ہیں ان کو چیک کیا جا رہا ہے یہی مانا جا رہا ہے کہ اس طرح کی جو حفاظتی انتظامات جو ہم سرکشہ کے کڑے بندوبس دیکھ رہے ہیں کوشش یہی ہے پرشاہ سن کی کہ یہاں پہ جو یاترہ ہے وہ پیس فل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تمام یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری طرح سے جو ہے وہ سرکشہ کے کڑے بندوبس ہر جگہ سرینیدر سٹی میں جہاں سے یہ یاترہ ان کو جہاں بلکل تو رہی سمیہ جانکاری دے رہے تھے کہ کس طریقے سے تیاریاں پختہ ہیں جی یہاں پہ گارڈیوں کی چیکنگ ہو رہی ہے جی بلکل تو گارڈیوں کی چیکنگ ہو رہی ہے کیونکہ سرکشہ اپنے آپ پہ بہت بڑی چنوٹی رہتی ہے اس طرح کی کہ جب ایتہاسک یاترہ کو آپ اگر آپ یہاں پہ سنچالیت کر رہے ہیں تو سرکشہ بیوستہ اپنے آپ میں کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑی چنوٹی رہتی ہے جی ہاں بلکل یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ وہاں کی چیکنگ ہو رہی ہے اور سرکشہ پہ زیادہ جو ہے وہ اس وقت دیان فوکس ہے تمام جو ایجنسیز ہے یہاں پہ وہ ایکٹیو ہے کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جو یاترہ ہے وہ پیسفل گزرے اور یہی وجہ ہے کہ لگاتا ہے ہم پانتھا چوک کے آس پاس بھی جو ہے پولیس اور سی آر پی آپ کی اچھی نفری جو ہے وہ تائینات ہیں وہاں کی چیکنگ ہو رہی ہے سری نگر کے ہر جگہ پہ جہاں پہ انٹوارڈ انسیڈنٹ جو ہے وہ یہاں پہ سامنے نہ آئے یہی وجہ ہے کہ لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں ان کی چیکنگ ہو رہی ہے جو ٹو ویلرز ہیں ان کے جو اٹھنینڈز چیک ہو رہے ہیں اور شہر میں ہر آنے جانے والے وقتی پہ جو ہے وہ نظر رکھی جا رہی ہے تاکہ کسی بھی انٹوارڈ انسیڈنٹ کو روکا جا سکے جے بلکل رئیس کسی بھی انٹوارڈ انسیڈنٹ کو روکا جا سکے رئیس پن تھا چوک سے ہمیں تمام جانکاریاں دے رہے تھے مدسر قادری ہمارے سیہوگی پہل گام پہنچ چکے ہیں جہاں پہلا جتھا پہنچ چکا ہے سمیر جمہو سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور زہور کازی گن سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لگاتار پل پل کی اب بیٹس آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں کس طریقے سے یہ آترہ سنچالت کی جا رہی ہے پہلا جتھا جو ہے وہ روانہ ہو چکا ہے اور لگاتار یہ مہا کبریج جاری رہے گی نیوز ایٹین جے کے ایل ایچ کے ساتھ آپ لگاتار بنے رہے ہیں وقت تک بہت چھوڑے سے بریک کا ہے جلد حاضر ہوں گے اس پر مرک کو اتار رہا ہے اپنا ہی اسے ریپیار کرا رہا ہے ریسین کالوں میں سیوہ پرادکران سنبھل سونہ باری نے سرکاری گرل سائے سکوئی سنبھل سونہ باری میں مہیلاؤں کے اتکار اور مہیلاؤں کے خلاف حصہ پر ایک کانونی جاگرکتہ کاریکٹرم کا ایجن کیا راجوری کے کلیر علاقے میں کرنٹ لگنے سے گائی کی موت ہو گئی اس ماملے میں گائی کے مالک نے بجلی ویباق پر لاپکوہی کاروپ لگایا اور ویباق سے محبزی کی مانت کی سونہ باری میں گھٹناوں میں کچھ بچوں کی موت کی بات باندھی پورا زلا پرشاہ سم نے ایک ایڈبائزری جاری کی زلا پرشاہ سم نے جرطہ سے جھیلن ندی اور اندھی ندیوں میں پرویش کرنے سے پرہیس کرنی کی اپیل کی سکوئی سرکار نے ایک یہ بڑے پرشاہ سم پھر بدل نو آئی ایس اور نو ایچ ایس ادھیکاریوں کی دھبات لے اور پوسٹنگ کے آدیش بے کے بعد ایک میں پھر سے آپ کا سواگت ہے بابا مرنات کی اس احتحاصی کی یاترہ کی مہا کوریج آپ دیکھ رہے ہیں بہت خاص جگہ سے میں سرینگر میں اس وقت موجود ہوں اور اس یاترہ کے ہر پڑاو پر چپے چپے پر ہمارے نمائندے تینات ہے اور وہاں سے آپ کو یہ تمام جانکاریاں دے رہے ہیں پہلا جتھا جمہو سے السبح روانہ ہوا ایل جی منو سرینہ نے ہری جھنڈی دکھا کر پہلے جتھے کو روانہ کیا اور وہ پہلا جتھا پہلگام پہنٹ بھی چکا ہے کل صبح پہلگام سے بابا امرنات کے لیے وہ یاترہ شروع کریں گے اور پھر کل بابا امرنات کے جو کپاچ ہے وہ کھولے جائیں گے مدسر قادری ہمارے ساہیوگی پہلگام سے ہمارے سا جڑے ہوئے ہیں جمہو میں دوسرے جتھے کے تیاریہ چل رہی ہے زہور وہاں سے ہمارے سا جڑے ہوئے ہیں اور رئیس پنثہ چوک سے ہمارے سا جڑے ہوئے ہیں اور پنثہ چوک وہ علاقہ ہے جہاں سے جو دوسرا روٹ ہے سون مرگ اور بالچال والا وہاں سے بہت سارے یاتری گزرتے ہیں تو پنثہ چوک پر کس طریقے سے تیاریہ ہے وہاں پر سرکشہ بیوستہ سرکشہ گریٹ کو کس طریقے سے بھوت کیا جا رہا ہے اس کی تصویریں رئیس نے ہمیں دکھائی سیدھے رکھ کریں کہ پہل گام کا جہاں پر پہلا جتھا پہنچ چکا ہے مدسر کس طریقے سے وہاں پر تصویریں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کیونکہ پہلا جتھا جو ہے وہ روانہ ہو چکا ہے اور پہلا جتھا پہل گام پہنچ چکا ہے وہاں پر کس طریقے سے تیاریہ ہے کیا محول اس وقت بنا ہوا ہے مدسر بلکل جاسمین جس طرح سے آپ کو پتا ہی ہے کہ کتنا جو ہے خوش سما ماخول ہے اور پہل گام کے اگر ہم بات کریں گے یہ فرلڈ فیموس ٹورس ریزورٹ بھی ہے اور یہاں پر دریائے لیدر کے کنارے جو نونون بیس کے واقعے ہیں تو یقینی طور پر یہ دل محولینے والا ہے یہ نظارہ اور یقینی طور پر جو یاتری ہے ایک تو شردہ ان کے دلوں میں ہے اور شردہ کے ساتھ وہ آئے ہیں بولے بابا کے درشن کے لئے اور دوسری جانب جو یہاں کے نظارے ہیں چاہے برفیلی پہاڑ ہیں سر سبز جو درخت ہے جنگلات ہے یا پھر دریائے لیدر کا نظارہ ہے تو یقینی طور پر یاتریوں کے لئے ایک اچھا انوباؤ یہ بنتا ہے اور یقینی طور پر یاتری جو ہے اچھی یادوں کے ساتھ واپس لوٹیں گے اور یہ ایک ایمبیزڈر کے طور پر بھی کام کریں گے جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے پاسٹ میں بھی کہ کشمیر کی جو نگیٹیو پروجیکشن ہوئی ہے آوٹر ورلڈ میں کہیں نہ کہیں وہ ٹورزم انڈسٹری کے لئے کافی ایک دچکہ مانا جاتا تھا لیکن جو کچھ چند سالوں سے جو ٹورزم انڈسٹری کو پٹری پر واپس لایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلے سال کے اگر ہم بات کریں گے ریکارڈ توڑ ٹورسٹس یہاں پر آئے ریکارڈ بریکنگ ٹورسٹ فلو رہا اور اس حساب سے یہ یاتریوں کا یہاں پر آنا اور یہاں کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یاتری یہاں پر آئے تاکہ یہ لوگ جو ہے بعد میں ایک ایمبیزڈر کے طور پر باہر کے راجیوں میں جائے اور آوٹر ورلڈ کے لئے کشمیر سے ایک اچھا میسیج جائے کہ کشمیر میں بھی پیس فل ماحول ہے اور جس طرح سے نیگیٹو پروجیکشن نیگیٹو ایمیج جو اب بھی بنی ہوئی ہے کہیں کہیں پر کشمیر کی اس منفی ایمیج کو اس نیگیٹو ایمیج کو دور کیا جا سکے اور جو یاتری ہے آپ لگا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یاتریوں کا گزر جو ہے وہ اس بوت کے تھو ہے اور اس کے بعد یہ لوگ جو ہے ننون بیس کے پہنچ جائیں گے اور وہاں پر راتری وشرام کے بعد صبح سویرے ان کو فلائگ آف کیا جائے گا پہلے جتھے کو اور بابا برفانی کے درشن کے لیے وہ امرنات گفا کی جانب یہاں سے نکل جائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو یہاں پر ایکس رے بوت ہے ایکس رے بوت کے تھو جو سیکرارٹی پرسنالز ہے ان کو یہاں سے جانا پڑتا ہے ایکس رے بوت کے تھو پرابر چیک اور یہاں پر جو ریف آئی ڈی کارڈ سے ان کے پاس وہ یہاں پر چیک کیے جاتے ہیں اور سب سے بڑی یہ بات ہے جو یاتریوں کو لگاتار پریشاسن کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جو انریسٹرڈ یاتری ہے یعنی جن کی ریجیسٹریشن نہیں ہوئے ہیں جن کے پاس یہ ریف آئی ڈی بیسٹ چپ بیسٹ کارڈ نہیں ہے وہ درسن کے لیے نہ آئے اور سب سے پہلے یہاں پر جو ہے ریجیسٹریشن کریں اور ریجیسٹریشن کے بعد ہی ان کی یاترہ جو ہے وہ سمبھو ہو سکتی ہے اور اس کے لیے یقینی طور پر ایک میکنزم اپنایا گیا ہے پراپر میکنزم اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو پولیس پرسنلز ہے جس طرح سے ہم نے کہا کہ جو جمعہ کشویر پولیس ہے وہ بھی اس گریڈ میں شامل ہے ستھانی پولیس سی آر پی ایف آئی ٹی بی پی بی ایس ایف یا آرمی کی بات کریں گے تو لگاتار جو سیکیورٹی سینیریو ہے اس کو جانچا جا رہا ہے اور اعلیٰ ادھکاری جو ہے پولیس کے یا آرمی کے یا پھر سی آر پی ایف کے تو لگاتار یہ سیکیورٹی کو جانچ رہے ہیں اور لگاتار یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو یاتریوں کے لیے سیکیورٹی گریڈ کو قائم کیا گیا ہے تو سیکیورٹی گریڈ کو ان پلیس رکھا جائے اور یاتریوں کو کسی بھی قسم کی کہا کہ سیکیورٹی ایک بڑا چیلنج رہتا ہے ہمیشہ پریشاسن کے لیے اور اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے مختلف جو ایکسرزائزز ہے وہ کی گئی ہے مختلف موگرلز جو ہیں وہ کی گئی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو جمہو کشویر پولیس ہے ان کے ادھکاری جو تھے انہوں نے پہلے ہی میٹنگز جو ہے وہ دوسرے جو فورسز ہے پیراملٹری فورسز یا پھر انٹیلیجنس گرڈ کی اگر ہم بات کریں گے اس کو بھی یہاں پر قائم کیا گیا ہے ڈرون سرولینس کیمراز کی خدمات لی گئی ہے اور جو سینزیٹیو سپوٹ سے وہاں پر ڈرون سرولینس کیمراز جو ہے فکس کیے گئے ہیں اور یہ کوش کی جا رہی ہے کہ یاتریوں کو ایک اچھا انبہو دیا جائے اور اچھے انبہو کے ساتھ ساتھ جتنی یہ یاترہ خاص ہے جتنی یہ یاترہ مہتپون ہے اتحاسک ہے اتنی ہی یہ یاترہ سمویدن شیل بھی ہے اور شاید یہی کارن ہے کہ ہر طرف سے سرکشہ گریڈ کو یہاں پر پختہ کیا گیا ہے تمام سایوگی لگتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں لیکن اس یاترہ پر پہنچنے کے لئے ریجسٹریشن کرانا بہت ضروری ہے اور وہ ریجسٹریشن کس طریقے سے ہو یہ آپ کو ہم بتائیں گے یہ خاص رپورٹ آپ دیکھیں تمام سایوگی لگتار اس بیچ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں یہ آپ یہ ریپورٹ دیکھیں سواگت ہے آپ کا میں سنہ باری سامرنات یاترہ آپچارک طور پر شروع ہو چکی ہے کل پہلا درشن پہلا جتھا پائے گا جی ہاں اس کی شروعات آج ساڑھے تین بجے صوبہ ہی ال جی منو سنہا نے کر دی ہے اور جتھا جو ہے اپنے پڑھاؤں کی طرف آگے کی طرف بڑھ رہا ہے کئی ایسے مقام ہیں جہاں پر جوش کے ساتھ سواگت کیا جا رہا ہے تمام تیر سیاتریوں کا لیکن اس بیچ ایک ایسے خبر ہے جس سے آپ کو رو برو کرانا بہت ضروری ہے کیونکہ دھوکہ دھڑی بھی ہو رہی ہے آپ دھوکہ دھڑی کس لی ہو رہی ہے اس لیے ہم آپ کو سچیت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ امنات یاترہ کا پلان کر رہے ہیں یاترہ پر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس دھوکہ دھڑی سے کیسے بچنا ہے اس لیے ہم آپ کو سچیت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ دو گھٹنائیں کل سے لے کر آج تک سامنے آ چکی ہیں کہ جو آن لائن ریجسٹریشن تھا وہ کہیں نہ کہیں فیک نظر آیا یہ ایک دو سو کی تعداد نہیں بلکہ سیکڑوں کی تعداد میں تیر سیاتری جو ہیں پریشان نظر آیا اب وہ بیبن ایڈاکوں سے آتے ہیں آن لائن پنچھیکرر کراتے ہیں ایجنٹ کے ذریعے لیکن جب وہ پتہ پہنچتے ہیں جب مکشمی کے پرویش دوار تو وہاں انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ دھوکہ لڑی کے شکار ہوئے ہیں ایجنٹ نے ان کے ساتھ چھل کپٹ کیا ہے تو ان تمام چیزوں سے آپ کو کیسے بچنا ہے آپ کو کیسے معلوم ہو کہ آپ نے جو ریجسٹریشن کیا ہے وہ ٹھیک ہے صحیح ہے اور آپ سے کسی طرح کی دھوکہ دڑی نہیں ہوئی ہے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا اس کے لیے ہم آپ کو بتانے کیلئے آپ پر موجود ہیں تاکہ آپ اس طرح کی پریشانیوں سے آپ کو سامنا نہ کرنا پڑے آئیے آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ کیسے کیسے آپ اس دھوکہ دڑی سے بس سکتے ہیں اگر آپ نے ریجسٹریشن کرا لیا اور آپ کے پاس موجود بھی اس سلپ ہو لیکن پھر بھی آپ کو معلوم کرنا ہے کہ آپ کی سلپ یہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کے بارے میں آپ جانکاری کیسے لیں گے آن لائن پنجی کرنے والوں کے لیے آن لائن سویدہ رکھی گئی ہے آن لائن پنجی کرنے والوں کے لیے آن لائن سویدہ رکھی گئی ہے آن لائن کے لیے جو آن لائن کر پاتے ہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن آن لائن کے لیے جو آن لائن کرانا چاہتے ہیں آن لائن کے ذریعے وہ بانک کو کرو کر سکتے ہیں کئی بانک ہے جہاں پر آپ پہنچیں گے وہاں پر آپ ریجسٹریشن اپنا کرات سکتے ہیں لیکن آن لائن فرضی وادہ بھی ہو رہا ہے آن لائن فرضی وادہ سے کیسے بچے نیٹھ سرم کریں گے تو اس میں اپنے ہمیں گانے تو Tongan بھی دکھائی دے گی کہ شریہ برناتھ پروز بنائیے گا شریہ برناتھ جی شرائن بورڈ کا یہ ویب ہے یہاں آپ جائیں گے اور آپ کو کیا کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہ ساری information یہاں پر دی ہوئی ہے about یاترہ facilities کیا کچھ ہیں how to reach آپ کو کیسے بڑھنا ہے traditional route کیا ہے مارگ کیا ہے جس کے ذریعہ آپ کو آگے بڑھنا ہے اس کے علاوہ information and tips کیا ہے health advisory کیا رکھی گئی ہے 2023 کے لیے tenders کیسے دیئے گئے ہیں online services help desk policies اب online services میں آپ کو جانا ہوگا online services میں جیسے آپ پہنچتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پر 6 options دیئے گئے ہیں یاترہ permit registration online یاترہ permit registration آپ کو یہاں پہنچ کر کرنا ہے اس کے علاوہ جیسے آپ آگے بڑھیں گے make payment کرنا ہے download permit اسی طریقے سے آپ کو ticket اگر book کرنا ہے helicopter کے ذریعے آگے بڑھنا ہے babar farani ki Shiva pres Ist kwam Pagar glorious service آپ کو لیھانی ہے گھر بیٹھے اگر vrčňال پو جا چاہتے ہیں تو اس کی بھی سعودہ سعودہ سعودیات یہاں پر دی گئی ہے اور میں ایک ڈونیشن آن لائن آن لائن ڈونیشن دے سکتے ہیں یہ تب تمام سعودہ ہے آپ گھر بیٹھے آن لائن کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں لیکن سب سے اہم بات یہ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کئی یاتری جو ہے فرضی وادے کا شکار ہوئے دھوکہ دڑی کا شکار ہوئے یہ ایجنٹ ہیں تو آپ کو یہ ایجنٹ سے بچنا ہے اور ان سے بچنے کے لیے آپ کو یہ تمام چیزیں جو ہم نے بتائی ہیں وہ آپ کو کرنا ہے یاترہ پرمیٹ ریجیسٹریشن یہاں سے آپ ریجیسٹریشن کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ یہاں نہیں جا رہے ہیں تو شریہ امانات یاترہ کی ایک اپ ہے کا ایک اپ ہے اسے آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں گوگل پلیس سے جا کر شریہ امانات جی یاترہ یہ اپ آپ ڈاؤنلوڈ انسٹال کر سکتے ہیں آپ اسے انسٹال کریں گے تو یہاں سے بھی آپ اپنا ریجیسٹریشن کرا سکتے ہیں تو ہماری کوشش تھی کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ کیسے آنلائن دھوکہ دھڑی سے بچیں کیونکہ کئی سارے کیسے آ چکے ہیں باسٹ دنوں کی یاترہ چلنے والی ہے کہیں آپ اس دھوکہ دھڑی کا شکار نہ ہو اس لیے آپ کو سچیت کرنا بہت ضروری تھا اس لیے ہم نے تمام انفرمیشن آپ کو دی ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ اس سے فائدہ ضرور حاصل کریں گے بلکل تو آپ نے دیکھا اس رپورٹ میں کیونکہ خبریں سامنے نکل کر آ رہی تھی کہ کچھ جو یہاں پر لوگ ہیں وہ فرضی ریجیسٹریشن کا بھی شکار ہوئے ہیں ریجیسٹریشن فری میں انہوں نے کچھ ایجنس کے ذریعے کر والی لیکن بعد میں جب وہ یہاں پر پہنچے یاتری نیواز پہنچے اور جب چیکنگ ہوئی ان کے ڈاکیمنٹس کی چیکنگ کی گئی تو پھر یہ فرضی وارے کا خلاصہ ہوا ہے اور جس طریقے سے ہمارے سیوگی نے آپ کے سامنے یہ رپورٹ پیش کی اور آپ کو بتایا کہ یاتری باسر دنوں تک چلنے والی اور کس طریقے سے آپ اس فرضی وارے سے بچ سکتے ہیں یہ جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے اس بیچ ہم ایک بار جمعو کا ہی رکھ کر لیتے ہیں ہمارے سیوگی سمیر وہاں سے جڑے ہوئے ہیں سمیر کیونکہ فرضی وارے کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں فرضی ریجیسٹریشن کی رپورٹ بھی ہم نے دکھائی اور کس طریقے سے یاتری اس کا شکار ہوئے ہیں یہ بھی خبریں سامنے آئی ہیں آہ تو کیا لوگوں کو اس بارے میں جاگرک کیا جا رہا ہے اور وہاں پر جو لوگ موجود ہیں کیا وہ لوگ اس بارے میں جاگرک ہے ذرا باتچیت کیجئے اور اس حوالے سے بھی جانکاریاں حاصل کرنے کی کوشش کریں سمیر دیکھیں آپ نے بلکل صحیح کہا جو کل سے رپورٹ آئی ہیں چاہے سامباز سے لے کر پٹھوا تک جو فیک ریجیسٹریشن اور جو بھی ایک بہت بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے یہ ایک ورئنگ فیکٹر ہے یہ ایک بہت ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں سب کو پریشان کرنے والا فیکٹر دکھائے دے رہا ہے اور کیوں نہ ہو کیونکہ جو لوگ جن لوگوں کو تھگا گیا ہے وہ کیا کریں گے اب وہ کہاں جائیں گے وہ اتنی دور یہاں پہ سفر کرنے کے بعد انہوں نے لکھنپور انٹری کی ہے اور جب ان کو پتا چلا ہے کہ یہاں پہ ان کو کوئی بھی یہ نہیں ہے تو ان کی ریجیسٹریشن فیک ہے تو زیادہ طور پر ان کو بڑی پریشانی ہے میں کچھ لوگوں سے یہاں پہ بات کروں گا ان سے جاننا چاہوں گا کل سے سامبا اور پتوا ڈسٹرکس جو ہمارے یہاں پہ ہیں وہاں پہ کچھ ایسا نکلا ہے کہ وہاں پہ فیک ریجیسٹریشن ہوئی ہے وہ کچھ لوگوں نے کیا تو آپ کو اس کی جانکاری اور کیا آپ نے پراپرلی اپنا کیا تھا میری فائی کیا تھا کہ کہاں سے ریجیسٹریشن جانکاری کیا تھا ایک تاریخہ درستان ٹکیٹیا کل لوگ جترہ میں نکل گئے نے ہمارے کچھ لوگ رہ گئے تھے تو بابا امناث کا ایک روپا سے ہم کو دو سال آنے کو ملتا ہے اور ان کے آشیو بات سے چمبو کا جازہ سرکار کا ہیلپ ہے اس کے طرف سے ہم کو کھوٹی کھوٹی بندن کرتے ہیں میں بولے بابا کی جو چھترچ آیا ہے اور جمبو کے سرکارے لوکن کا سرکارے ایک سکینڈل ہے ایک نیکسس ہے جس میں بہت سارے فیک تو آپ نے جب آپ نے اس کے بارے میں سنا اور آپ کو لگتا ہے کہ جو پرکریہ ہے وہ سرل ہونی چاہے اور جی شریع امرانہ شرائن بورڈ ہے انہی کے تھو یہ سارا ہونا چاہیے جی سر میں نے تو ایسا فیک والا نہیں سنا ہے جی ویسے میں نے تو آپ نے سیا ہے جی میں راجے شکلا کانپٹ سے اور ہیلیکاپٹر بکنگ میں بھی فیک چل رہا ہے وہ بلکل اوریجنل کی طرح بک کرتے ہیں لیکن میں آپ کے مادم سے سبی سے کہنا چاہوں گا کہ جو بھی ہیلیکاپٹر بک کرتے ہیں یا ریشیشن کراتے ہیں پروپر جو سری امرانہ جی سرائن بورڈ کا ہے اسی سے کریں اور آیا ٹی سی کے دوارہ ہیلیکاپٹر کے بکنگ کے دانات کے لیے کریں کیونکہ کچھ لوگ فیک کر رہے آپ کا پورا پیسہ لے رہے ہیں اور ایک بہت بڑا سکیم چل رہا ہے سکیم چل رہا ہے کیونکہ آپ جاگروت ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو زیادہ انفارمیشن دینی چاہیے جی گورنمنٹ کو جتنا بھی سائیوے کرائیم سے جڑے ہوئے فورسز ہیں ان کو اس میں لگنا چاہیے جس سے کہ عام آدمی جو بھکت ہے اتنے دور دور سے آتا ہے گاڑی کمائی محنت کیے وہ ٹھاگی نہ ہو پائے اور پروپر ایکسن ہونا چاہیے جتنے بھی فروج ہیں یہاں پر بہت بختہ یہاں پر بندو انہوں نے منشن کیا ہے کہ جس طریقے سے یہ فرضی وڑا چل رہا ہے پرشاسن جہاں ایک طرف ہر صفدہ مہیا کھرا رہی ہے ان تمام شردھالوں کو اس کے بارے میں جاگروت بھی ان شردھالوں کو کیا جائے کہ کس طریقے سے فرضی ویب سائٹ سے بچا جا سکتا ہے اور جو اپچارک سائٹ ہے جو افیشل سائٹ ہے بابا امرناتھ شرائن بورڈ کی اس سائٹ کے ذریعے ہی یہ ریجسٹریشن اور ہیلیکاپٹر کی جو بکنگ ہے وہ سمبھب ہو سکتی ہے تاکہ اس فرضی وارے سے بچا جا سکے کیونکہ دور داراس سے لوگ یہاں پر پہنچتے ہیں اور پھر انت میں جب اس طریقے سے فرضی وارے کا شکار ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہتاشا ان کے ہاتھ لگتی ہے تمام سائیوگی ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں رئیس پنتھا چوک سے ہے مداثر پہلگان سے ہے جہاں پہلا جتھا پہنچا ہوا ہے سمیر جمہو سے ہمارے ساتھ اور ہمارے ساتھ ہمارے سائیوگی کازی گنڈ سے بھی جڑے ہوئے ہیں لگاتار یہ مہا کوری جاری رہے گی پل پل کی اپ ڈیٹ آپ تک ہم پہنچاتے رہیں گے وقت ایک بہت چھوڑے سے بریک کا ہے جلد حاضر ہوں گے آپ بنے رہیے نیوز ایٹین جے کے ایل ایچ کے ساتھ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے نیوز ایٹین جے کے ایل ایچ کی پوری ٹیم گراؤنڈ زیرو پر موجود ہے اور باسٹھ دنوں تک چلنے والی یہ اتحاسک بابا امرنات کی یاترہ کی پل پل کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچا رہی ہے جمہو سے ہمارے ساتھ سمیر جڑے ہوئے ہیں پہل گان سے مداثر خادری جڑے ہیں پنتھا چوک سے رئیس ہے اور ہمارے ساتھ کازی گن سے بھی ہمارے سیوگی جڑے ہوئے ہیں اور کازی گن کے میر چوک سے زہور ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور زہور میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ سرکشہ ویوستہ چاک شعبند ہے اور کل جس طرح سے آج پہلے جتھے کو روانہ کیا گیا کسی کرم میں دوسرے جتھے کو بھی روانہ کیا جائے گا اور اس کے بعد یہاں پر وہ پہنچے گا کس طرح سے یہاں پر سواگت کی تیاریاں اب کی جا رہی ہیں کیونکہ یہ وہ پڑاو ہے جہاں سے جمہوں کے بعد کشمیر گھاچی میں پھر یہ یاترہ انچر کرتی ہے زہور بلکل جیسمن میں آپ کو بتاؤں کہ صبح سے ہی ہم لگاتار یہ کوریج دے رہے ہیں اور ناظرین تک یہ پل پل کی خبر پہنچا رہے ہیں اور آج صبح جو ہی پہلا جتھا تقریباً پونے گیڑا بجے انٹر ہوا ان کا جو ہے زلہ انتظامیاں اور پولیس نے بہت ہی بڑیہ سواگت کیا اس کے بعد جو پہل گاں والا جتھا ہے تقریباً بارہ بجے پہنچا اور دون جتوں کی جو کفی پرشاست نہ کی گئی اور اگر ہم بات کریں زلہ انتظامیاں کی پولیس کی تو پولیس وہاں پہ موجود تھی سکیورٹی فورچز وہاں پہ موجود تھے زلہ پرشاستن وہاں پہ موجود تھا اور بہت ہی بڑیہ سواگت کیا ان کا اور جیسمن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سینہ کا جمہو قومی شارہ ہے یہی روٹ جو ہے یہ یاتری لیتے ہیں میں پھر ایک بار ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ جیسمن جیسے کہ آپ اپنے گریفکس میں بھی بار بار یہ پہنچا رہے ہیں ہم نے بھی کئی بار شی عمرنات جی پویتر گفا کی کوریج کی ہے اور اگر ہم آپ کو بتائیں تو یہ جو روائیتی روٹ ہے جو کھنبل پیالگام روٹ ہے جو روائیتی روٹ ہے چندنواری سے نونون سے اور پہلا ہمیارا بیس کیمپ جو ہے وہ نونون پڑتا ہے اس کے بعد جو ہی یاتری چندنواری پہنچتے ہیں تو چندنواری سے ان کو جو ہے چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے وہ پشو ٹاپ کی چڑھائی ہے اور پشو ٹاپ کے بعد جو ہیں وہ یاتری پہنچتے ہیں شیشنات اور شیشنات کے بعد جو ہیں ایک بہت بڑا ٹاپ آتا ہے جہاں پہ امومن یہ لکھا گیا ہے کہا گیا جی بلکل بلکل ظہور اور یہ پارمپارک روٹ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ دھارمک اور پرانوں میں بھی اس روٹ کا ورنن ہے کہ یہاں پر بھگوان شیو نے ایک ایک کر کے اپنی ساری وہ وستوں کو تیاغا تھا اور اس کے بعد پھر امرتو کا پاچ اور امرتو کا گیاں انہوں نے پاروٹی ماتا کو اس گفہ میں دیا تھا اس طرح کی دھارمک اور جتنی بھی جانکاری ہے وہ ہمارے گرنثوں میں ہے اس کا بھی ہم ذکر کریں گے لیکن پہلگام کا ایک بار رکھ کر لیتے ہیں مدصر وہاں پر جڑے ہوئے ہیں مدصر پہلگام پہنچ چکا ہے پہلا جتھا اور کل صبح پانچ بجے پہلے جتھے کو بابا مرنات کی گفہ کے لیے روانہ کیا جائے گا اب سے لے کر تب تک کس طریقے کا محول رہے گا کس طریقے کی تیاریاں وہاں پر دیکھنے کو ملیں گی مدصر بلکل اگر اب کیے ہم بات کریں گے جو یاتریوں کا جو گزر ہے جو یاتریوں کی تعداد ہے اس میں لگا تار اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور فیروز آپ کو دکھائے گا کہ یہ جو انٹری پوائنٹ ہے نونون بیس کیمپ کا جو کہ ایک بہت بڑا بیس کیمپ ہے یاترہ بیس کیمپ اور یہاں پر یہ راتری وشرام کریں گے اور جو شام کا سمائے ہوتا ہے شام کے سمائے یہاں پر آرتی ہوتی ہے اور یقینی طور پر وہ من محق ہوتا ہے وہ سمائے اور یقینی طور پر دیکھنے لائق ہوتا ہے اور ایک خوشنوہ ماحول ہوتا ہے رات کے دوران شام کے دوران اور مختلف جو لنگر ہے وہ یہاں پر قائم کیے گئے ہیں بلکل مدصر میں یہی آج سے جانا چاہ رہی تھی کہ رات کا جو وقت ہوگا یہاں پر بھکتی مائے ہوگا اور بابا امرنات کے جائکاروں سے پورا پہل گام گنجا ایامان ہوگا یہاں پر شیو آرتی گائے جائے گی دور دراز سے جو شدھالو پہلے جتھے میں یہاں پہنچے ہوئے ہیں جن کی سنکھیا تقریبا 3488 بتائی جا رہی ہے وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور صبح پانچ بجے پہلا جتھا بابا امرنات کی گفہ کے لیے روانہ کیا جائے گا تمام سہیوگی چپے چپے پر تینات ہے پل پل کی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچا رہے ہیں آگے بھی اسی طریقے سے یہ مہا کوریج لگتار جاری رہے گی رئیس، زہور، سمیر اور مدصر آپ چاروں کا بہت بہت شکریہ تازہ ترین اپ ڈیٹس درشکوں تک پہنچانے کے لیے تو نیوز ایٹین جے کے ایل ایج خاص طور پر سوی نگر پہنچا ہوا ہے اور یہاں سے ہمارے تمام سہیوگی بابا امرنات کی یاترہ کے ہر ایک پڑاف پر ہمارے سہیوگی موجود ہے اور یہاں سے آپ کو بابا امرنات کی سہتیحاصی کی یاترہ کی پل پل کی اپ ڈیٹس آپ تک ہم پہنچائیں گے نیوز ایٹین جے کے ایل ایج پر لگتار یہ مہا کوری جاری ہے اور آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ لگتار خبروں کا سلسلہ نیوز ایٹین پر جاری ہے نمسکار